اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے یہ گملہ لیا تھا تو اس گملے کی حالت بلکل اسی طرح تھی کہ یہ سائٹ سے ٹوٹا ہوا تھا اور گملے کا سائز بھی تقریباً تین یا چار انچ کا یہ گملہ ہے تو جو بھی میں پانے ڈالتا تھا تو فوراں باہر نکل جاتا تھا لیکن یہ تھا کہ پودے کی گروت بہت اچھی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ نرسری میں جہاں پہ یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نیچے مٹی ہوتی ہے تو اس کو نیچے سے نمی ملتی رہتی تھی جس کی وجہ سے اس کی گروت پہ کسی بھی طرح کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا اب میرے پاس جب آیا تو میں نے لازمی سی بات ہے کہ اس کو میں نے چھت پہ رکھنا تھا تو چھت پہ اگر میں اس کو اسی طریقے سے رکھتا تو اس کی گروت جو تھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی تھی نہ تو اس کو نیچے سے نمی ملتی نہ اس کو اوپر سے پورا پانی ملتا اگر میں اس کی مٹی کم کرنے کی کوشش کرتا تو اس کی جڑے نظر آنی تھی یہ دیکھیں جس طرح یہ جڑی اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی مٹی اس لحاظ سے بہت کم ہے ایک ذہن میں میرے خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس کو کسی اور طریقے سے اس کی گروت میں کروا سکوں اب ویسے بھی آف سیزن جس طرح چل رہا ہے اگر میں اپنے پودوں کو شفٹ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو جڑے ہیں ان کو ہوا لگ جائے کیونکہ گملہ بہت چھوٹا ہے تو اگر ہوا لگ جائے گی تو ہمارے پودے کی گروت نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہمارا پودہ یہیں پر رک جائے گا اور وہ مر جائے گا تو اس کے لئے میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ اسی گملے کو میں نے بغیر کسی طرح چھیڑے ہوئے اپنے اس بڑے گملے کے اندر رکھا ہوا تھا ابھی میں نے دوبارہ اس کے اندر پانی دیئے ہے تو میں آپ کو رکھ کے دکھاتا ہوں اس طریقے سے اب اس کو اس طریقے سے میں نے رکھے اچھے سے میں نے دبا دی اور اس کے اندر مٹھی جو ہے میں نے مکمل بھری نہیں تھی اب کیا ہے کہ میں پانی نیچے دیتا ہوں نیچے پانی ہونے کی وجہ سے پانی اندر کھڑا بھی رہتا ہے تو میرے اس پودے کو نمی بھی ملتی رہتی ہے اگر میں اوپر سے پانی دوں اگر وہ نیچے بھی چلا جائے تو نیچے بھی مٹھی ہے جس کی وجہ سے اس پودے کی گروت میں کسی بھی طرح کا کوئی افیکٹ نہیں ہوا جیسے ہی بہار کا موسم سچارٹ ہوگا تو میں اس پودے کو بڑے گملے کے اندر شفٹ کر دوں گا اور اس کی گروت اور بھی تیزی سے بھڑنا شروع ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ آئیڈیا پسند آئے ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کر دیں اور شیئر کر دیا کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ